ناظرین آدھاب آپ دیکھ رہے ہیں عالمی سہرہ وقت ہو گیا خبرنامے کا خبرنامہ شروع کرنے سے پہلے بیکنے ہیڈ لائنز مہم آدمی پارٹی کے رکنے سیملی امانت اللہ خان کو ایڈی نے کیا گرفتار چار گھنٹوں تک چلی چھاپے ماری و پوشتاج جمہو پشمیر اسیملی الیکشن کے پیشے نزر سی ای سی کی ہوئی میٹنگ ملکہ ارجن کھڑ گئے اور راہو گاندھی بے ہوئے شامل اسے دودوی نوویسی نے کہا آئین کے خلاف پہ وقت پرمیمی بل مسلم پرسنالہ بورٹ شروع کرے گا ملگی رہتجاج بارش میں ملک کے کئی علاقوں کو کیا جیرے آپ سہلاگ میں لاپوں لوگ پھسے کئی جگہ سڑکیں اور ریلوے لائن بے گئیں اور اسرائیل میں غازہ جنگ کے خلاف پھر سڑکوں پر نکلے لوگ جنگ بندی اور جہر غمالیوں کی رہائی کا مطالبہ نیتن یاہو سے اسطیقے کا مطالبہ عام آدمی پارٹی کے رکنے اسیملی امانت اللہ خان کو ایڈی نے گرفتار کر لیا ہے تقریباً چار گھنٹے کی شاپے ماری اور پوشتاج کے بعد ایڈی کی ٹیم نے امانت اللہ خان کو گرفتار کیا اپنی گرفتاری پر آپ رکنے اسیملی نے خود کو بے خصور قرار دیا ہے اب لازمی صبح میں انہوں نے اس بات کا خرشہ ظاہر کیا تھا کہ ایڈی کے لوگ انہیں گرفتار کرنے کیلئے ان کے گھر پہنچے ہیں ایڈی کے ذرائع نے بھی تصدیق کی تھی کہ دیلی وغبوٹ گھپلے میں امانت اللہ خان کے گھر پر سرچ آپریشن چلائے گیا ہے کاروائی کرنے والی ٹیم میں چھے سے سات افسران شامل تھے سرچ آپریشن کے دوران امانت اللہ خان کے گھر کے باہر کسیر تعداد میں دلی پولیس موجود تھی جس میں نیم فوجی دستے کے جوان بھی شامل تھے دلی میں ام آدمی پارٹی کے ملے امانت اللہ خان کی یہاں ایڈی کے چھاپے ماری پر ان کی پارٹی کے ایم پی سنجیسنگ نے ناراضی ظاہر کی ہے ساتھی کاروائی کو سرکاری ایجنسی کا ناجائز استعمال قرار دیا ہے سرک گرفتار کرنے کے ادیس سے جیل میں ٹھوسنے کے ادیس سے جیل میں ڈالنے کے ادیس سے امانت اللہ خان کو گرفتار کر لیا ہے میں بھاجپائیوں کو کہنا چاہتا ہوں تم پورے دیس کے سامنے ایکسپوج ہو چکے ہو اور تمہارے نیتا دیس کے پردھان منتی ناریندر موڈی ایک تانہ ساہ کے روپ میں ستھاپیت ہو چکے ہیں بڑے بڑوں کی تانہ ساہی نہیں چلی تمہاری بھی نہیں چلی تم بھی ایک دن سکتہ سے ہٹھو کے جاؤ گے اور ان باتوں کا جواد دینا پڑے گاتھ ماتھ آپ سے گرفتاری پہ گرفتاری کیا جا رہے ہیں سپریم کورٹ سے ایڈی کو لتار لگ رہی ہے سی بی آئی کو لتار لگ رہی ہے جہاں چینسیوں کو لتار لگ رہی ہے باوجود اس کے آپ سدھرنے کا نام نہیں لے آپ آکے ارسٹ کر کے لے کے چلے جا رہے ہیں کسی کو بھی پکڑو کھالا پکڑ کے گرفتار کرو جیل میں ڈالو یہ کون سا نیا ہے یہ کونسی کاروائی ہے یہ کونسی بے مستہ ہے تو اس لیے پوری کے پوری عام آدمی پارٹی عمانت اللہ خان کے ساتھ کھڑی ہے ان کے پریوار کے ساتھ کھڑی ہے ان کی جو برد ساسو ماں ہے ان کے ساتھ ہم لوگوں کی سرپیتھی ہے لیکن نردیتہ اور تانہ ساہی کی ساری پراکھاس تھا موڈی اور ایڈی نے پار کر لیا ہے یہ آج پورے دیس نے اور ڈلی نے دیکھا اور جس چناؤ کے ناتے یہ سب کر رہے ہیں بھاج پائی ان کو میں بتا بھی نہ چاہتا ہوں یہ کاروائی تم کو بہت مہنگی پڑے گی بری طریقے سے چناؤں میں ہار ہوگے یہ ہی میں کہنا چاہتا ہوں نیائے ملے گا امانت اللہ کو بھی ان کے خلاف کوئی سب اوپ نہیں ہے دیکھیں کہیں پر بھی کسی بھی ایجنسی کا دو روپیوں کرنا غلط ہے چاہے وہ کوئی میڈیا کی ایجنسی ہو چاہے کوئی پرشاسنک ایجنسی ہو اس کا دو روپیوں کرنا بلکل غلط ہے کسی بھی غلط منشاہ سے اس کا دو روپیوں کرنا غلط ہے اگر صحیح کارے کے لیے کیے جا رہا ہے تو شروعات سے ایجنسیز بنائی گئی تھی اچھا کارے کرنے کے لیے پر آپ نے دیکھا بہت جگہ پہ اس کا دو روپیوں کر رہے ہیں مجھے پتہ نہیں یہ کیا مسئلہ ہے ان کا اور کیا وہ لوگ ریڈ کر رہے ہیں اور اس میں کیا معاملہ ہے لیکن اگر وہ منشاہ غلط ہے راجنیتی گروپ سے پربھاویت ہے تو یہ بہت غلط کار رہے ہیں اے ملے امانت اللہ خان کی ہاں ایڈی کی شاپا ماری پر ڈلی سرکار کے وزیث اور بھاردواز نے بھی موڈی سرکار کو نشانہ بنایا ہے اب اس معاملے میں جس میں اے سی بی کو کچھ نہیں ملا سی بی آئے کو کچھ نہیں ملا اس کے اندر اے ایڈی نے پریونچن آف منی لارننگ ایٹ کے اندر امانت اللہ خان صاحب کو ارسٹ کر لیا سیدھے طور پر یہ دکھاتا ہے کہ اندر سرکار کا ایک ہی ادشت تھا کسی طریقے سے عام آدمی پارٹی سے جڑے ہوئے ویدھائک ہوں منتری ہوں مکہ منتری ہوں ان کو ارسٹ کیا جائے اور اسی لئے پی اے ملے میں ان کو ارسٹ کر لیا گیا کیوں کر لیا گیا کیوں کہ پی اے ملے کے پرافدھان اتنے کٹھور ہیں بھائی ایک بار ارسٹ ہوگے تو کئی مہینے لئے میں نے آپ کو صبح بھی بتایا تھا آپ پہلے لور کورٹ میں جائیں گے ان کی ہمت نہیں ہے آج کل بھائی 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 وہ دے نہیں پا رہے ہیں پھر ہائی کورٹ جائیں گے پھر سپریم کورٹ جائیں گے اور کئی مہینے تک ایک چنا ہوا ویدھائک اپنے چناہ سے این پہلے اپنی ویدھان سبہ سے یہ پوری کی پوری رڈتی تھی ہے چھلک سے کپٹ سے دھوکے سے کسی طریقے سے آم آدمی پارٹی کے ویدھائکوں کو گرفتار کرنے کی دلی میں جمہو کشمیر اسیملی الیکشن کے پیشے نظر سی اے سی کی میٹنگ مناخت کی گئی ہے میٹنگ میں کانگریس کے صدر ملی کارجن کھڑ گئے اپوزیشن کے لیڈا راہول گاندھی اور پارٹی کے جنر سیگریٹی کیسی ویڑنو گپال سمیت کئی لیڈران نے شرکت کی میٹنگ کے بعد جمہو کشمیر کانگریس کے صدر تاریخ حمید قرآن جی نے میڈیا سے باتچت کی سکریننگ کمیٹنگ کی پہلے بھی جو میٹنگ ہوئی تقریباً چار ساڑھے چار گھنٹے اس پہ سیکنڈ فیز اور تھرڈ فیز ڈسکس ہوا کیونکہ اس وقت سیکنڈ فیز کی نوٹیفیکیشن نکل چکی ہے تو ہمارا ایمفیسیس جو تھا وہ سیکنڈ فیز کے لیے تھا تاکہ آج سی ای سی کی میٹنگ میں وہ سب کی سب سیٹیں جو ہیں کلیر ہو جائیں اور آج بھی ہم لوگ انہیں سیکنڈ فیز as well as تھرڈ فیز دونوں کے اوپر ڈسکس کیا سیکنڈ فیز کی چھ سیٹیں اور تھرڈ فیز کی 23 سیٹس out of 40 وہ ڈسکس ہوئیں سیکنڈ فیز میں بلکل کلیر ہو گئی ہیں صرف ایک سیٹ کے واسطے CEC نے کچھ انفرمیشن مانگی ہے جو آج شام تک ہم ان کو پروائیڈ کر دیں گے باقی 23 سیٹس کی جو تھرڈ فیز کی جو 23 سیٹس ہیں اس میں پانچ یا چھ سیٹس کے واسطے وہ فردر انفرمیشن مانگ رہے ہیں لیکن ہم نے ان سے یہ ریکویسٹ کی کہ انسیڈ آف کالنگ CEC اگین یہ الابریٹ ہے بہت جگہوں سے لوگ ان کو آنا پڑتا ہے تو ان کو جو انفرمیشن ہوگی وہ ہم پریزیڈنس آفیس کو فارورڈ کر دیں گے اور پریزیڈنٹ has the prorogative has the authority power کہ وہ ان کا اپنی جگہ پہ وہ ڈیسیڈن لے 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 تو اس حساب سے ہم نے 23 پلس 6 29 سیٹس کو آج ڈسکس کیا جس میں سے ہم نے 5 پلس 18 سیٹس کا جو ہے فائنل ڈیسیڈن ہو گیا لیکن لیکن ڈیکلیئر ہم اس وقت صرف سیکنڈ فیز کا ہی کریں گے نو سیٹنے پہلے گوشت ہو چکی ہیں آج 29 پہ چرچہ ہوئی تو یہ 38 سیٹ آپ مان لیتے ہیں 29 سیٹوں میں سے کتنے پر سنگل نیم تھے اور کتنے پر اپلیکنٹ زیادہ ہیں یہ تو پریزیڈنٹ کے پاس جائے گی سوچے پریزیڈنٹ کے دسکت کے بعد یہ فائنل پتہ چکے جلدی آ جانے چاہتے ہیں اور سی سی ہوگی یا یہ سی سی انتی میں جمہو کشمیر جمہو کے بھی لوگوں کا منشاہ یہ تھا کہ اب چناؤ پرارم بھی ہو گئے ہیں تو وہ وہاں سمیہ دینا چاہتے ہیں میرے خیال سے جمہو کو لیکے سی سی شاید ہی ہو اسیملی انتخابات سے قبل لیڈران کے ادھر ادھر جانے کا سسلہ بھی تیز ہو گیا ہے ہریانے میں جی جی پی کے رکنی اسیملی دیویندر سنگھ ببلی بی جی پی میں شامل ہو گئے ہیں دیویندر سنگھ ببلی نے بی جی پی میں شامل ہونے کے بات کہا کہ آج مجھے فقر محسوس ہو رہا ہے کہ پی ایم موڈی کی سرپرستی میں کام کرنے کا موقع ملے گا انہوں نے مزید کہا کہ بی جی پی تیسری بار ہریانے میں حکومت بنائے گی مجھے میں پراؤڈ فیل کر رہا ہوں کہ دیش کے پورے ویشاو کے سب سے لوگ پریہ نیتا ہمارے دیش کے یسوفی پردان منتری نیدر موجی جی کے نیترتوں میں ہمارے کندری نیترتوں کے مارک درسن میں ہمارے پردیش کے نیترتوں کے مارک درسن میں جو کام کرنے کا صبح کے بارتی جنتا پارٹی ملے گا اور میں امید کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آنے والا سمیں بھارتی جنتا پارٹی کا ہے دیش میں ہماری سرکار بن چکی ہے اور ہریانا پردیش میں ہم میند کر کے سرکار بنے کام کریں گے لوگوں کے بیچ میں اپیل کرنے کے لیے پہنچیں گے اور جو ہم نے کاریہ ہم نے کاریہ کر کے دیئے ہیں ہمارے کاریہ نیتی کو جنتا کی بیچ میں لے کر جائیں گے اور پورے ویشواس کے ساتھ ہریانا پردیش بھارتی جنتا پارٹی آنے والا سبٹ پہنچ سرکار بنائے گے آج ہریانا پردیش بھائی پتے جباز سے اپر اوٹھا ہے پریوارباد کی رہنی تھی اپر اوٹھا ہے اور ایک صرف وہ سیئم جو روتک تک ایک ہریانا سرکار نہیں تھی وہ روتک سرکار تھی اس سے آگے بڑے بھارتی جنتا پارٹی سب کا ساتھ سب کے وکاس کے ساتھ چھتیس برادری کو ساتھ لے کے کام کیا ہے اس کا میں آپ کے سامنے جتا 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 گواہ ہوں ہمارے ٹوہانا کے اندر پہلے بھی ان کی ستائی رہی ہیں ایک بھی روپیل لگتا تھا آج ٹوہانا کے اندر میری کنسیز میں بھیکاس دیکھ لی تینزار کے کروڑ کے بھیکاس جبکہ ہم توسو یوگی کے روپ میں بھارتی جنتا پارٹی کے ساتھ تھے آج ہم پریوار کے اندر آئے ہیں اور پریوار میں ہمیں پورا سمان پارٹی کی نیتاؤں کے طرف سے دیا جارہا ہے ہمارے لوگوں کی بھاونہوں کی قدر کی گئے یہ ٹوہانا کیلکے گی تو میں وشواز کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آنے بڑے سمیمے ہمارے سیر سنیتر آج ہوا سے ہریانا پردیش کی جنتا کی آسی رواز سے ہم تیسری بار ہریانا پردیش میں بھارتی جنتا پارٹی کے سکار بنائیں گے مغربی بنگال آرجکر میڈیکل کالج جو رسپتال اسپتریزی اور ختل معاملے میں اتجاجی مظاہرے جاری ہیں بی جے پی نے اتجاجی مظاہرہ کیا ہے پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پانی کی بہوچھاروں کا استعمال کیا لیکن ہم لوگ گارڈریل دے کے ہم لوگ روکا گیا ہے اس کے بعد ہم لوگ توڑ کی یہاں تک آئے ہیں گیٹ میں ہم لوگ کیا گیٹ میں رسٹی بات کے رکھ دیا یہ رسٹی اگر جو دوشی ہے اس کو گلہ میں لٹکا دیتا تو اچھا ہوتا ابھی اس کو یاد ہوا ابھی اس کے لیے آئین لے کے آ رہے ہیں تو رسٹی ہم لوگوں کے لیے ہے دوشی لوگوں کے لیے رسٹی نہیں ہے تو جتنا یہ روکیں گے ہم لوگوں کو ہم لوگ اتنا آواز اٹھائیں گے پولیٹیکلی نون پولیٹیکلی پسٹی مانگل کا سماج پسٹی مانگل کا جنتا روش میں ہیں رسٹے کے اوپر آگیا ہے رات پورا جگرہ ہے دین جگرہ ہے دوپر جگرہ ہے تو جب تک نہیں ملے گا کیا پوجہ ہے کیا تفان ہے کیا بارش ہے ہم لوگ ایسی رسٹے کے اوپر رہیں گے اور جسٹیس بانگیں گے جسٹیس ہم لوگ جسٹیس چاہتے ہیں اگر جسٹیس نہیں ملے گا تو مکھو منتی ریزین دے دو ایک مہیلہ ہو کے مہیلہ لوگ بیچار کے لیے رسٹے کے اوپر کھرے ہیں پورا سماج کھرے ہیں آپ رسٹیس نہیں دیں گے آپ دیش جلانے کا بات کرتے ہیں تو آپ سوچ دیجی اس کے اندر کیا ہے تو جسٹیس نہیں دیں گے پورا دیش جلانے دیں گے بول رہے ہیں تو اتنا بڑا بات کون کرتے ہیں آپ کو لے کے کھلا کون کرتے ہیں جس کے پاس اندر میں کچھ کانسپیریسی ہے بڑا کچھ پروباشلی ہے ڈلی کے مطلیف علاقوں میں بارش ہوئی ہے جس کے بعد سڑکوں پر جگہ جگہ پانی بھر گیا ہے اور ٹریفک جام سے لوگوں کو پریشان ہونا پڑا جنوبی ڈلی کے ساکیت میں بارش کے وجہ سے پیڑ گر گیا جس کے سبب ٹریفک نظام متاثر ہوا پول ملے ہی تھی ہمیں گاڑی کے اوپر پیڑ گر گیا تو اس کے اندر آدمی ہیں آدمی کو نکالنا تھا میرا کام مین وہ تھا جیسے ہم پہنچے ہیں ایک تو پہنچنے میں تھوڑا جام اتنا بارش کے چکر میں لگا ہوا نا تو اچھ پیر پہنچ گے پھر بھی لیکن آدمی میرے سے پہلے ہی لگا لیا تھا انہوں نے نکل گیا تھا جو ٹریفر تھا پہلے نکل گیا ہوا سیف نکل گیا ہوا کوئی وہ نا رکھ سکتا ہے لکنو میں اردو کے نامبر نقاد متبر شاعر محقق ماہرے انیسیات پروفیسر سید فضل امام ریزوی کی چوتھوی برسی کے موقع پر فضل ادب اکیڈمی لفنوں کے ذریعت امام فضل امام ریزوی سیمینار ہال میں ایک سیمینار کا انقاد کیا گیا جس میں ڈاکٹر مرزا شفق حسین شفق نے افتتہیہ کلمات پیش کیے اور انجینئر در الحسن ریزوی کی صدارت میں سیمینار ہوا سیمینار میں ماہرین نے اپنے اپنے مقالات پرش کیے واضح رہے کہ سیمینار کے کنوینر سید باقر امام ریزوی تابش نے بہت سنو خوبی اپنی ذمہ داریاں آدھا کی جبکہ نظامت کے فرائز پروفیسر عباس رضا نیر جلال پوری نے انجام دیئے پروفیسر فضل امام یہ جو دن ہیں ان کے ادبالے سے میں اگر تھوڑا سر کچھ لفظیات کا استعمال کرنوں دیکھئے عدل پیٹے میں جتنا جو انسان کم ناصف جو ذکر ہے اس کے ادبال سب کو اچھی دے گینا مجدور نے دن بر محنت کی شام کو پانچ روپے دے گئے یہ عدل ہے اور اگر نہ دیا تو یہ ظلم ہے لیکن اگر آپ کی توقعات سے زیادہ حالات سے زیادہ محنت سے زیادہ عطا دیا جائے اسے فضل دیں گے اچھا وہ بھی فضل بھی اگر ہم کسی کو دیں گے تو پانچ سب کے بجائے ایک ہزار روپے دیں گے یہ فضل ہوگا لیکن اگر امام کا فضل ہوگا تو فضل امام بسوی ایک ایسے نابدہ اور ایک ایسے اہد ساس شخصیت کا نام ہے جو ملکی لنگون ملکی دائمیشنل مختلف الجہاد مختلف الابعاد مختلف اللسان مختلف شعباجات یعنی آپ یہ اتنے شعبہ زندگی ہیں جس حوالے سے آپ بات کریں سماج کے حوالے سے انسان کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے جس طریقے سے ہندو مسلم شیعہ سننی کے اتحاد کی بات کی الانہ آباد یونیورسٹی میں جس طریقے سے انہوں نے ایک ریڈرشپ ڈیولپ کی وہ جو وہاں یونیم کے اعتباہ سے اس کے لئے جو بہر مسلم مذرات ان کی رابستہ قائل ہیں اور اب بھی جائیے تو ذکر کرتے ہیں وہ ان کے اپنی شخصیت ہے شہدائے کربالک کے چیلوم کے مناظبت سے راجدانی دلی کے نون نگر اوکلا میں مجلس اعضاء منقب کی گئی اور جلوس علم نکالا گیا مولانا شبر علی آبادی نے مجلس سے خطاب کیا جلوس ایم سی ڈی پارک نون نگر سے ہوتا ہوا بٹلا ہاؤس میں اختتام پذیر ہوا شاہ رہو پر شہر کے مختلف ماتمی انجمنوں نے نوحہ خانی کی باز رہ کے جلوس علم اور مجلس کا اعتمام جاپری یود فانڈیشن اف انڈیا کے ذریعتمام کیا گیا تھا مسلسل تیز باریش سے ملک کے کئی علاقوں میں سیلاب کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے آندھ پردیش اور تلنگانہ میں کئی جگہ راستے بند ہو گئے ہیں اور کئی رابطہ سڑکے ٹوٹ گئی ہیں تو کئی ریلوے لائن بھی ٹوٹ کر بہ گئی ہیں محمود آباد تلنگانہ کے انٹی کے نے ریلوے سٹیشن کے پاس کے سمننم اور ایٹک کے لے کو جوڑنے والے ریلوے ٹریک کو بہ گیا ہے اس مقام پر مرمت کا کام ابھی جاری ہے سالس سنٹر ریلوے کے جی ایم عرون کمار اور جین نے ریلوے لائن کو ہوئے نقصان اور مرمت کے بارے میں میڈیا کو آگاہ کیا ہمارا جو ڈیمیج ہوا ہے دو جگہ پر ہوا ہے یہ فور انڈرڈ ایٹین کلومیٹر لوکیشن ہے اور یہاں سے چودہ کلومیٹر دو فور انڈر ایٹین کر لیے ہیں وہاں بھی جو بڑا والا تھا وہ ابھی بچا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو واتر فلو ابھی ہے تو ہم اس کو روگنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے بعد ہم باقی کام شروع کر پائیں گے تو یہ کل شام تک پورا ہونے کی سمبابنہ ہے اول انڈیا مسلم پرسنل لو بورڈ نے وق ایٹ میں ترمیم کے بل کے خلاف پورے ملک میں احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا ہے اے آئی ایم آئیم کے صدر اسد الدین ویسی نے اس کی اطلاع میڈیا کو دیتے ہوئے بتایا ہے کہ یہ بل آئین کے خلاف ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لو بورڈ کی طرف سے کہ پورے ملک میں جو نرندر موڑی کی حکومت نے وفق کے ایک تعلق سے جو بل پارلیمنٹ میں پیش کیا اس کی ہم تمام کو مخالفت کے لیے اور اس وقت بل میں جو خانون بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہے اس کے خلاف آل انڈیا مسلم پر صلی اللہ بورڈ نے یہ تیع کیا کہ پورے ملک میں اس طرح کے اس بل کے خلاف احتجاجی جلسے کیے جائیں گے عوام میں ایک شعور کو بیدار کیا جائے گا اور عوام کو بتایا جائے گا کہ کیسے یہ جو بل موڑی کی حکومت نے پارلیمنٹ میں پیش کیا ہے یہ ہمارے آئین ہمارے کانسٹیٹوشن کے خلاف ہے یہ بھارت کی آئین سمیدھان کی دفعہ چودہ کے خلاف ہے دفعہ پچیس اور چھبیس کے خلاف ہے اور یہ بھارت کی آئین میں جو ہم کو مذہبی آزادی دی گئی ہے اس کے بھی خلاف ہے اتر پردیش کے بارہ زلے میں آدم خور بھیڑیے کی واردات جاری ہیں کل دیر رات بھیڑیے کے حملے میں تین سال کی ایک بچی کی موت ہو گئی اور دو عورتیں زخمی ہو گئی یہاں بھیڑیا پکڑنے کے لیے ریس کی آپریشن ابھی بھی جاری ہے اب تک چار بھیڑیوں کو پکڑا جا چکا ہے اور دو بھیڑیے بچے ہوئے ہیں زلے کے ڈی ایم مونکہ رانی نے اس واردات کی تفصیل میڈیا کو بتائی یہ گھٹنا خیرنیا ٹیپرا کی ہے تو ٹیپرا میں گھائل کیا ہے تو اس محیلہ کا علاج چل رہا ہے اس کا یہ رہتا ہے کہ 5-6 دن کے جلدی امید ہے کہ بچی کو ملا کے تین حملے ہوئے جس میں ایک خرنیا ٹیپرا والی گھٹنا سوچیت ہوئی ہے اور وہ سی ایسی میسی پہ اس کا علاج چل رہا تھا اور باقی یہ جو مرتک والی گھٹنا ہے یہ انجنی کی ہے انڈیا میں رہ کر دلیتوں آدیواسیوں اور او بی سی کے سیاست کرنے والے رہنماؤن کو ریزرویشن بڑھانی کی مہیم پریشان کر رہی ہے ہم پارٹی کے صدر جیتان رام مماجی نے تجسوی یاد کے بیان پر کئی سوالات اٹھائے ہیں ہمارا پرس ہے کہ مات پیٹا جی پندرہ سال بیہار کے ساسن میں رہے اس میں کہاں بھول گئے تھے یا جب اپنے جیبٹی چیپنی 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 رہے کہے کہ ہم اتنا ٹیچر بہال کر دیا پھلنا کر دیا اس میں کہاں چلے گئے تھے بھولا گئے تھے آج جو ستہ سے بہار ہیں تو سب یاد آ رہی ہیں گزہ میں جنگ کے خلاف اسرائیل میں بھی لگاتار احتجاج ہو رہے ہیں گدشتہ شام بھی اسرائیل کے آئیلون میں مقامی لوگوں نے بڑی تعداد میں سڑکو پنی کل کا مظاہرہ کیا یہ غازہ جنگ کو بند کرنے اور ہماس کے پاس قائد اسرائیلیوں کو آزاد کرنے کی مانگ کر رہے تھے مظاہرین نے اس موقع پر اسرائیل کے پی ایم نیتنیاہو کے اسدیفے کی مانگ کی ہندوستان کی پہلی خاتون پارالی وینر دیپا ملک نے پیریس میں اپنے خاتون کھلاڑیوں کے میڈل جیتے پہ خوشی کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ اس سے ملک نئی لڑکیوں کا حوصلہ بڑھے گا اور جیت کا جذبہ پیدا ہوگا مجھے بہت خوشی ہے اور خاص کر ایک مہیلہ کھلاڑی ہونے کے ناتے اور چار سال ایڈمنیس ٹریٹر کی ڈیوٹی نبھاتے ہوئے مجھے اتیانت خوشی ہو رہی ہے کہ اب تک جو پانچ میڈل آئے ہیں اس میں سے چار میڈل مہیلہ میڈل ہے تو مہیلہ کی بھاگیداری بہت جوش اور اٹھ کر آئی ہے اور میڈلز تو آہی رہے ہیں اونی نے تو اتحاص رج دیا اس نے ڈبل گول دیا ہے اور پریتی انڈیا کی پہلی ٹریک رنہ بنی ہے جو اولمپک پیر ایلیمپک میں آکے انہوں نے ٹریک ایوینٹ میں میڈل لیا ہے ہندوستانی پیر ایڈوینٹن کھلاری نیتیش کمار نے شاندار مدیرہ کرتے ہوئے پیر کو پیریس ایلیمپک میں سونے کا تمگا جیتا چودہ سے جیتا تھا حالانکہ دوسرا گیم محر گئے تھے لیکن تیسرے گیم میں شاندار واپسی کرتے ہوئے اپنے حریب کو انہوں نے شکست دے دی اور ہندوستان کے لیے گولڈ میڈل جیت لیا ہم آدمی پارٹی کے رکنے اسیمبلی امانت اللہ خان کو ایڈی نے کیا گرفتار چار گھنٹوں تک چلی چھاپے ماری ہو پوشت آج جمہ پیشمیر اسیمبلی الیکشن کے پیش نیزے سی ایسی کی ہوئی میٹنگ ملک ارجن کھڑ گئے اور راہو گاندھی بے ہوئے شامل آسد ڈدوی نوویسی نے کہا آئین کے خلاب پر وقت پر میمی بل مسلم پرسنال بورٹ شروع کرے گا ملگی رہتجاج بارش نے ملک کے کئی علاقوں کو کیا جیرے آپ سہلاگ میں لاپ لوگ پھسے کئی جگہ سڑکیں اور ریلوے لائن بے گئیں اور اسرائیل میں غزہ جنگ کے خلاف پھر سڑکوں پر نکلے لوگ جنگ بندی اور جیرے غمالیوں کی رہائی کا مطالبہ نیتانیہ سے اسطیقے کا مطالبہ تو ناظرین آج کے خبر نامیں بس اتنا ہی دیجئے اجازت لیکن آپ دیکھتے رہیے چوبیس گھنٹے کا اردون نیف چینل عالم سہر سہر پڑھو